ڈلی پولیس کمیشنر بی ایس بسی ایک پرانے ماملے میں ڈلی سرکار کی جانچ کے گھیرے میں آگئے ہیں بسی پر فلیٹ آمنٹن اور رہائشی پلوٹ لینے کے ماملے میں عروب لگے ہیں اس ماملے کی شکایت ڈلی کی آئنٹی کرپشن بیورو تک پہنچی ہے جس پر ڈلی سرکار نے جانچ کیا دیش دیئے آخر ڈلی پولیس کے کمیشنر بی ایس بسی کس کو کبرستان میں بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں آخر اتنے تیش میں کیوں آگئے کمیشنر بسی آخر بسی کا اشارہ ہے کس کی طرف یہ پورا ماجرہ سمجھنے کے لیے ان دستاویزوں کی طرف نظر دوڑانی پڑے گی بسی کے خلاف یہ تین پیچ کی شکایت ڈلی سرکار کے اینٹی کرپشن بیورو کو ملی ہے اور اس کے آدھار پر ڈلی کی کیجیوال سرکار پولیس کمیشنر بی ایس بسی کے خلاف کار روائی کی تیاری میں ہے اب ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ ان دستاویزوں میں ہے کیا اور بسی کے خلاف کون سے سنگین آروپ ہیں کمیشنر بی ایس بسی پر ڈلی کے روہنی علاقے میں غلط طریقے سے کوپریٹیو سوسائیٹی میں فلیٹ خریدنے اور سیویل سرویس آفیسرز ویل فیر سوسائیٹی سے فلیٹ کی جانکاری چھپا کر آوازی پلوٹ خریدنے سے جڑا ہے ڈلی سرکار کی کار روائی کی خبر ملنے پر بی ایس بسی بے حد تل ملائے ہوئے دیکھیں انہوں نے نام لیے بغیر کیجیوال سرکار پر نشانہ سادھا اور خم ٹھوکا کہ وہ کسی سے نہیں ڈریں گے انہوں نے ڈلی پولیس کو دبانے کا پریاس کیا چونکہ ہم کانون کے مطابق کاربائی کر رہے ہیں تو جب وہ پریاس میں فیل ہوگے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کے جھوٹے دش پرچار سے وہ سوچتے ہیں کہ ڈلی پولیس اور بھیمسین بسی خاص طور پر کانون کے مطابق کام کرنا بند کر دے گا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے سی پی دلی جو ہے چھپکے کام نہیں کر سکتا سی پی دلی سڑک پہ کھڑا ہوکے کام کرتا ہے ہر کام کے اندر میں بیمانی ہو سکتی ہے اس زندگی کے اندر میں بیمانی نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا اور نہ ہی کوئی میرے کو بیمان کہنے کیا پریاس کرے گا اس سے ڈروں گا بیمانوں کو بیمانوں کے کبرستان میں لے کے جاؤں گا بسی کے خلاف انٹی کرپشن بیورو میں درج شکایت کے مطابق یہ معاملہ طبقہ ہے جب سال 1989 سے 1991 میں بسی اور کوپریٹیو سوسائیٹی کے ان دنوں کے ریجسٹرار کے اس محرہ سرکاری فلیٹ میں دلی کے اشوک روڈ پر آس پاس رہتے تھے روہنے کے سیکٹر 13 میں لکی ہوم کوپریٹیو سوسائیٹی کے صدس جیپال شرما کے تیش شرطوں کا پالن نہ کرنے پر ان کی صدستہ رد کر دی گئی اور بسی کو سوسائیٹی کا صدس بنایا گیا اور مول آونٹی جیپال شرما کا فلیٹ بسی کو الوٹ کر دیا گیا جبکہ نیم یہ کہتا ہے کہ سوسائیٹی کے صدس کی صدستہ رد کرنے اور ان کا فلیٹ کسی اور کو آونٹی کرنے کی چانکاری اخباروں میں پرکاشت کرنی ہوتی ہے آروپوں کے مطابعہ مول آونٹی جیپال شرما کی سوسائیٹی کی صدستہ رد کرنے کی وجہ تیش سمائے پر 28,000 روپے کے بقائے کا بھکتا نہیں کرنا بتایا گیا جبکہ بی ایس بسی نے تیش سمائے میں 1,93,000 روپے کا بھکتا نہیں کیا اس کے باوجود ان سے فلیٹ واپس نہیں لیا گیا سوسائیٹی کے نیم کے مطابعہ جس ویکتی کو فلیٹ آونٹیت کیا گیا ہے اسے چودہ دنوں کے بیتر تیر اقم جمع کرنی ضروری ہوتی ہے بسی کے خلاف درج شکایت نے کہا گیا ہے کہ بسی کے پاس فلیٹ ہونے کے باوجود انہوں نے 1998 میں سیول سرویس آفیسرز ویل فیر سوسائیٹی سے 500 ورگ میٹر رہائشی پلوٹ لے لیا موسیقی